موسیقی 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 کی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جو جو لطیف کا جو بیان ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے سیاہ کو سباک سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے ایک نون لیگ کا اہم سینئر رانمائے وہ ایسی بات نہیں کر سکتی یہ اپنی نوکری پکی کر رہا ہے جی یہ جو لطیف صاحب جو ہے یہ ابھی جو ہے نا میاں صاحب ادھر نہیں ہے اور وہ سکتا ہے وہ تو دبائی لینے گیا تھا ابھی تک نہیں آیا اور ہو سکتا ہے مستقبل میں آئے بھی نہ مگر یہ صرف اور صرف یہ جو لطیف صاحب اپنی جو ہے نا وہ نوکری پکی کر رہے ہیں کہ مجھے نا پالٹی کے اندر کہیں نا کہیں جو ہے نا وہ اسہ مل جائے کوئی اختدار مل جائے کوئی میری واہ واہ ہو مگر یہ الیکشن اور اختدار یہ اللہ کے بعد جو ہے نا اس غریب عوام کے ہاتھ میں ہیں یہ جانتے ہیں کون حکومت اس کے پاکستان کے خلاب ہیں کون پاکستان کا محبے وطن ہے ہمیں بیوی یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے نا مفاد میں کون ہے آپ نے کیا کیا پاکستان کے لیے جی آپ نے ان ٹاؤٹ جو تھے وہ انڈیا کے ان کو آگے جناب آپ نے آہ ویزر کروایا مری کا بغیر فوج کو بتایا بغیر آرمی کے پرمیشن کے بغیر ہمارے ایجنسیوں کے اطلاع کے بغیر آپ نے اس کو جو ہے نا پورے مری میں گمائیا اس کے بعد آپ کے گھر میں نیچی کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہاں کے کمران آ جاتے ہیں مودی خود آیا ٹھیک ہے جی آپ کو یاد ہوگا ان کی کوئی منگنی تھی یا شادی تھی تو پوچ کوئی اطلاع نہیں تھی یہ جو ملک ہے نا یہ اللہ کے بعد ان کی سرادوں کے محافظ جو ہے وہ آرمی ہے جن علاقوں میں آرمی نہیں ہے ان سے جا کے پوچھیں ان کا کیا حال ہے ہمیں اپنی آرمی پر فقر ہے جی سکورٹین جنسیوں پر فقر ہے ہمیں اپنے پاک پوچھے فقر ہیں یہ بھونگتے رہے ہیں یہ جو مرضی کہتے رہے ہیں اللہ کے فضل سے یہ عوام جو ہے نا یہ یہ آرمی کے ساتھ کھڑی ہیں جی عمران خان آج ہے کل نہیں ہوگا اختدار پانچ سال کے اختدار دائی تین سال گزر گئے ہیں مگر ہماری آرمی جو ہے وہ ہمارے سرادوں کی محافظ ہے ہم مرنے دم تک آرمی کے ساتھ ہیں آرمی کے خلاب جو بھی بھونگے گا جو بھی الفاظ بولیں گے ہم ان کو مرتور جواب دیں گے ہم آرمی کے خلاب کوئی بردائی نہیں کرتے ہیں آرمی دیکھو ہم سوئے ہوتے ہیں ہماری پاک فوج کے لوگ جو ہیں نا سرادوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے جان و مال کے محافظ ہیں وہ لوگ ان کے خلاب اس طرح کے پروپگنٹے اپنے اختدار کے لیے آج اگر ان کو اختدار ملتا ہے مثال کے طور یہ جعویل لطیب صاحب کو تھوڑی سی نا عقل سے کام دیکھو ہم لینا چاہیے کیا یہ پوری آرمی کو ختم کر کے دوسری آرمی لائیں گے اس کے خلاب تو انہوں نے اتنا اپنے بورے الفاظ استعمال کی ہیں کہ وہ تو مریم نواز کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی زندگی کو خطرہ اتنا سینئے رانمائے اتنا بڑا بیان دے رہے ہیں اس کو کوئی وجہ ہوگی آپ کے نزدیک کیا خطرہ ہوگا مریم نواز کی زندگی کو کیا خطرات لاحق ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے جی زندگی موت کا مالک اللہ ہے اللہ جان دیتا بھی ہے اللہ جان لیتا بھی ہے ان کی باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا جی جس کے جان پوری ہوئی نا کیا محترمہ بنظیر بٹو کو آرمی نے مارا تھا کیا بٹو صاحب کا آرمی کا انواز تھی نہیں ان کے اپنے اختدار کی جنگ تھی ابھی بھی یہ اختدار کی جنگ میں جو ہے نا اندھے ہو چکے ہیں میں نے پہلے کہا کہ یہ سیاسی برزگار ہیں ابھی ان کو اگر سیاست میں کوئی رزگار مل جاتا ہے تو پھر سب اچھے کے رپورٹ ہے وہ ریل شریف تھا جی وہ گاڑی چلاتا تھا نواز شریف ساتھ گمتا تھا پھر تو آرمی ٹھیک تھی آج یہ اختدار میں نہیں ہے اختدار ان کی پاس نہیں آپ انتظار کریں آپ انتظار کریں آپ غریب عوام کے لیے نکلیں مہنگائی کے لیے نکلیں بجلو کے لیے نکلیں جو آج حالات ہے اس کے بارے میں نکلیں آپ بجائے کے عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کے آپ کو تو اپنے اختدار کی پڑھئے آپ فوج کی پیچھے پڑھ گئے ہیں جب فوج کی پیچھے ایسی باتیں کریں گے تو خوشی کس کو ملے گی ہمارے دشمن ملک کو ملے گی ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے آپ نے فوج کی بات کیا ہے میاں نواز شریف ان کا بھی لیٹر سے بیان جو ہے سوشل میڈیا پر ریلیز ہوئے جس میں وہ نام لے کے عمران حان آرمی چیف کمر جوید باجوا ڈی جی ایس آئی حمید جو محمید گل ہیں ان کا نام اور عرفان ملک جو جنرل ہیں ان کا نام لے کے کہا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار ڈیریکٹ یہ چاروں لوگ ہیں تو کیا خیال ہے اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے اتنا بڑا بیان کیوں دی ہے دیکھیں جی وہ جلہ وطن ہے اس نے خود اپنے آپ کو جلہ وطنی کیا ہے اور جس شخص نے اس کو باہر جانے کا مشورہ دیا تھا دوائی لینے کے بانے سے وہ ان کا دشمن تھا اگر یہ آج نواز شریف اپنے ملک میں ہوتا اگر جیل بھی کارتا تو خدا کے قسم یہ سیاسی ہیرو بان جاتا مگر ان کے اپنے ہی اندر جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کو غلط مشورے دیتے ہیں اور یہ جو بیانیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایسے ہی بندے نے اس کو کہا ہوگا یہ تو پرچی پڑنے والے لوگ ہیں نا جی ان کے اپنے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی بندے نے کہا ہوگا جو نواز شریف کا دوست نہیں ہے دشمن ہے اب مثال دیتے ہیں جی آرمی کو وہ گالیاں نکالتے ہیں آرمی کو برا پلا کہتے ہیں یہ آرمی کس کی ہے یہ ہماری آرمی ہے ہماری عزت ہے اگر اپنی عزت کو اتنا لوگ اچھالتے ہیں دنیا بھار کے اندر لوگ ہم پہ حض رہے ہیں کہ ایک پارٹی اختیار میں اور دوسرا اختیار سے باہر رہے ہیں اور بھونگ رہے ہیں فوج پہ سکوٹی اداروں پہ بھونگ رہے ہیں کسی بھی جو جمہوری ملک ہوتا ہے اس کی جان و مال کا محافظ جو ہوتا ہے وہ ان کی آرمی ہوتی ہے ان کی سکوٹی ایجنسیاں ہوتی ہیں جب ایک بندہ اپنے سکوٹی ایجنسیاں کے لیاز نہ کرے ان کے خلاب اتنے نازیبہ زبان استعمال کریں دیکھیں مرجم نواز کے زندگی کو کیا خطر ہے زندگی موت تو اللہ کے آدمے ہیں نا جی فوج خدا نہ خواستہ وہ ہمارے لیے تو ایسی تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو مارنے کے لیے ہیں وہ تو نازیبہ زبان استعمال کریں گے تو آخر وہ بھی ہم میں سے انسان ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے گلی مولوں میں کھیل کھل کے بڑے ہمیں ان کے بھی آخر دل ہے کہ بھئی ایک انہونی بات کی ہمیں سزا مل رہی ہے بار بار سٹیج پہ وہ پاک فوج کو مخاطب کر کے باتیں کرتے ہیں گالیاں انہوں نے نکالی بورا بھلا انہوں نے نکالا اب یہ اختیدار میں آ جائیں تو یہ پاک فوج نہیں ہوگی کوئی اور پاک فوج ہوگی کس مو سے اس میں حکومت کریں گے پاک فوج کے اسی انہیں افسران کے درمیان ناظرین آپ نے بات سنی جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حالیہ بیان اور جوید لطیس صاحب کو انہیں جو حالیہ بیان دیا اس کو لے کے آج کل ملکی سیاست میں کافی حل چل دکھائی دے رہی ہے یہ کتنا ٹھیک کہتے ہیں کتنا غلط کہتے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے بزریہ کمنٹ آپ ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مذبان جواد سباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ